ایسی مرسل سے دوستوں کے جنسوں کا ہونا جماعت کے جوٹوں کا ہونا اور اکابلی مزرموں کے بیانات کا ہونا ان سب تلیمی مرسلے کے ہمارے زندگیوں میں دین آتا ہے مردوں میں اور ارموں میں بچوں کے بڑوں میں سب کے اندر سو اکسردین زندہ ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے مدلستان کے بہت بڑے اکابلی ماشاءاللہ بزرک آلین ہمارے لئے انتشریف فرما ہے ہمارے جلسے کے جو صدارت نے حضرت مرد عبداللہ صاحب دارت کا بہت ہمارے عوستاد محمد فرم جسے دارے کے بانی اور سرپرست ہیں حضرت مولانا سہید حسن صاحب دارت کا موٹی ہمارے عوستاد محمد فرم نے اس مجلسے کے سرپرست ہیں مولانا سہید حسن صاحب دارت کے سفر ہونے کی بنات پر اور دیوائی مولانا سہید حسن صاحب کے بیمار بہت کوجے سے دور حسن صاحب دارت نہیں پہنسے کے ہیں مہنے لئے لئے سعادت کے بات ہے کہ مدلستان کے مشہور شخصیات جن کے پورے مدلستان میں شاری دنیا میں الحمدللہ ان کے شاہیوں کے علماء کام کا ڈلیف پر دنیا میں پھیلے ہوئی ہیں مولانا شریف انڈر صاحب دارت کا کاتول لئے روزر محکرم کے الحمدللہ حضرت کے زلہ گلکل میں نے کئی شاہر دیں اور اس لئے دنیا میں پورے ہندوستان میں بڑے بڑے الحمدللہ ادارے چلا رہے ہیں بڑے بڑے انزیبوں کے ذمہ دار ہیں حضرت کے حمدللہ شاہر دیں اسی طرح میں سے حضرت مولانا ریاض صاحب دارت کا کتابوں خدیث و تفصیل گنگور شریف بزرگون کی بستی ہے گنگور جہاں پر حضرت جی لیاز صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے سرپرس دعوت و تبلیغ کے جو کام موجودہ جو ترقیب سے جو شریف اپایا ہے رحمت اللہ علیہ جو نے اسی گنگور کے اندر بچپن میں ترمیت پائے ہیں رشید احمد بنگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور میں نے اپنے اکتے ازام سے مجھرگون سے سناھے کہ رشید احمد بنگوری رحمت اللہ علیہ پر لائے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے سے دین کا قام لے گا یعنی حضرت جی ایان صاحب کو دیکھ کے وہ فرمایا ہے حضرت رشید احمد بنگوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اس بچے سے دین کر جبکہ آپ کے عمر ساتھ آٹھ سال کے عمر تھے سی ساتھ سال کے عمر تھے اس وقت میں اسی وقت ان کو دیکھ کر رشید عمد برگوئی رحمت اللہ جو ہمارے تمام نعلوم دیوپن کے مسئلہ کے دیوپن کے سرپڑس ہیں بلانہ پاسی رحمت اللہ رشید عمد برگوئی رحمت اللہ ماشاءاللہ کسی یہ ماشاءاللہ برگزیدہ بستیوں کے یہاں سے ایسے علماء اکابر بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں جن پہایا اللہ تعالیٰ فائز سارے دنیا کے اندر اللہ رعاق پڑھایا ہے سارے دنیا میں ان کا فائز ابھی بھی جاری ہے انشاءاللہ قیامت تک چلے گا ایسے عظیم ماشاءاللہ بستیوں سے اللہ تعالیٰ بس احرافے سے اللہ شخصیات ہمارے اکابر ہمارے حضرات اسادیتہ اکرام ماشاءاللہ ہمارے پاس پہنچے ہیں دوستو یہ ہمارے اسادیتہ کے محمد ہیں ہمارے اس سطر پرلی کے اندر ہمارے اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ الہا قابرین وقت دیئے ہیں الحمدللہ تشک لائیں اپنے دمک کے وقت پارک کر کے ہم تمام شہر کے طرف سے الہا قابرین کے دہلیل سے استفدال اور شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ الہا قابرین کو بار بار ہمارے شہر میں آنے کی زیادہ سے زیادہ ہم سبھ استعبار نہ کرنے کی ان کی دعاوں سے نصیحوں سے دسلیمتوں سے پوری نامے کو مستقیز اور محور مند پہلا دوئے حضا فرما گئے عبداللہ کی زیادہ تاخیر میں ہمارے اکستان مہدر حضرت مولانا سلمان صاحب نومانی دامت پر قابل میرے مستان ہیں الحمدللہ حضرت کے پاس میرے بچپن جنہیں قائدے سے جائیں گے حبس نئے قرآن شریف جنہیں تقریباً نٹھا گئے حضرت کے پاس میرے حبس کیا ہے الحمدللہ حضرت کے پاس میرے حضرت سے ہم مشورہ کرتے رہتے ہیں خوادی مغیر مشکت ہیں حضرت کی نشید فرما ہے آپ حضرت کے دلے دسلیمتے ہیں انشاءاللہ جامعہ مختصر ختاب ہوا اس کے بعد ہے ہمارے بیمانا خصوصی کا انشاءاللہ دونوں بزرگان دین کیا ختاب ہوگا بچوں کا قرآن خطب ہی ہوگا بچوں کی نعمات جزانے رکھیں وہ بھی دے جائیں کہ دعا بھی ہوگی آپ حضرت کے لئے انشاءاللہ الحمدللہ خانبی علیہ حمدللہ بہترین آپ کے باشااللہ موافق معقول بن رہا ہے آپ سبی کو تمام ہمارے مہم بہنے بی اللہ آپ کو جزائے خیل دے ہم نو بجے کا وقت دیئے ہمارے مہم بہنے ٹھیک نو بجے وہ پہن چکی اللہ کیونکہ اندر کتنا جذبہ ہے ان کے جذبے کو اسلام کرتا ہوں علیہ حمدللہ ہمارے بہنوں کو ہمارے حضرات جوہے جو نو بجے بلے تو گیرہ بجے کے بار شروع کر گیرہ بجے کے بار شروع ہوگے بارہ ایک بجے تک آتے رہے ہمارے دیر سے آلی کے ہمیں ایک آجت بن گئے مختبر آئیں گے انشاءاللہ حضروں سے آپ لوگوں نے سنا ماشاءاللہ ترشیق لائے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ماشاءاللہ زور ڈھاڑ تقریب کیے حالانکہ ان کو زیادہ وقت بھی نہیں ملے ابھی اتنی امتحان ختم ہوا گرٹوں سے اولوائی کرب آئے امتحان لے بس تین شاہد دن کا ٹائم ملائے جو جلسے کے تقریب کیے تیاری کے لئے اس کے باؤجت کے ماشاءاللہ کتنا اچھا تقریب کیے بچے ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ سوئے اندھر آپ نے دیکھا ہے دعا فرم اللہ بچوں کے ایک معامل میں برکت آپ آئیں گے آپ کو دیکھیں بچوں کے ہمت افسائی ہوگی تمام کو رشکر ادا کرتا ہوں اب اگلائی ستا آپ سیل تیر مرین تیر وستان مرفر مولانے ستا صاحب نام قاتل کو دعوت مردید مردید السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ورحات رب العالمین والسلام والسلام على رحمت کا اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَتَ وَدَّعَالَ سِ الْقُرْحَانِ الْمَجِيدِ وَالْصُرْحَانِ الحميدِ فَعُولِ مِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيبِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاحْمَا بِالْوَحِيمِ إِنَّا تَحْنُنَ سَّلَّا الزِّكُرًا اللہ علیہ وسلم آئیسے مغفظ زی علم پستان حدیث تشریف فرما ان کے درمیان اور ان کے سامنے میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں لیکن حضرت مفتی صاحب کا حکم ہوا تمہیں آپ کے درمیان تھوڑے دیر کیلئے حائل ہو گیا میرے محترم قدر کو اور دوستو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارکو تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر انشاءت فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل ہو جائے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تبارکو تعالی نے کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری مہینی لیکن یہ کتاب مبین یہ کتاب مقدس جو آخری کتاب ہیں اور آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل ہوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارکو تعالی نے اپنے ذمہ لیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ نے دیا تو دنیا کے آگابرین علبہ کو وحبت عطا فرمائی وقوت عطا فرمائی وطوانائی عطا فرمائی کہ آج پوری ہندوستان کے چپے چپے میں آج پوری ہندوستان کے مختلف علاقے میں دینی ادارے دینی مدارس قائم ہیں اور ان اداروں میں قرآن کی تعالیdar دینے والے اور ان کی پڑھنے والے قرآن کی خدمت کرنے والے اور قرآن کی سجھانے والے آپ کو ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کو ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں موجود ہیں ہمارے سامنے مفقل ملن استاد حدیث حضر مولانا ریاض صاحب دامت بارکات عالی تشریف فرمان جب آپ یوپی کے سرزمین میں جائیں گے تو آپ قریہ قریہ میں آپ تحاد تحاد میں آپ قسم قسمے میں دینی گرائے دینی مدارس دینی مقاتم کو آپ موجود پائیں گے اسی لیے میں نے مفقل ملت علیمیہ نجمی رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات میں دیکھا کہ حضرت علیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوضات میں لکھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اور میرے لئے تماما ہے کہ ہندوستان کے ہر ایک دہار سے مدارس قائم کیا جائیں مقاتیر قائم کیا جائیں اور اس کے بارے میں حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے جتو جہن کیا اس کے بارے میں محلت کی اور آج پوری ہندوستان کے چپے چپے میں آج پوری ہندوستان کے گوشے گوشے میں ادارے قائم تھے میرے محترم مدرکو اور دوستو انہیں اداروں میں آپ کے سوت کے علماء اکرام یوپی کے سرزنین میں گئے اور ماں سے علم کی پیاز علم کو حاصل کر کے اپنے علاقے میں آئے اور علاقے میں آنے کے بعد میرے محترم مدرکو اور دوستو انہیں سو پنچانی کی اسویں کی بات ہے جب میرا آنہ سرزنین گھنٹر میں ہوا تھا تو میں خیال میں صرف تین مدرسے تھے ایک سراج رنمول تھا اور ایک چلکلو ریکیٹ میں زیدہ رنمول آن تھا اور تسرے میں حضرت مولا ستہ صاحب رحمد اللہ آلے کا مختہ رنم غالب نام یہ تین ادارے کو میں جانتا تھا اور جب میں پڑھا رہا تھا تو کبھی کبھی ابھی ہمارے فقیح ملت حضرت مولا شاہ عبدالباطق صاحب دام برکات العالیہ دار اللہ محمودیہ قائم کیے تھے کبھی کبھی سے ملاقات ہوتی تھی اور حضرت چل کلوری پیٹ جایا کرتے تھے اور بڑی محبت سے ملتے تھے تھی چوتھا مدر سا اس وقت تھا لیکن میرے مہترم بدل کو اور دوست کو جب آپ کے شہر مندور کے اندر مقیان گرام پڑھ گئے علماء گرام پڑھ گئے تو آج شہر کا ماحول بدل گیا آج شہر کے اندر دینی ماحول ہے آج شہر کے اندر دینی فضا ہے آج شہر کے وقت دینی مدار خرم ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے احادث نسجر کی تعلیم دی جاتی ہے اسی طریقے سے نسمان یعنی عورتوں میں دینی تعلیم جیسے منتقل ہو نسمان میرے نوجوان علماء مدرسے کے اعتبار سے کام کرنا ہے اسی طریقے سے نسمان کے اعتبار سے کام کرنا ہے اور یہ نوجوان علماء دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کام کرنا ہیں تو میرے مدرسے بطر گو اور دوست اللہ لبالک و تعالی نے جو ذمہ داری لی اتنا حم نزل لذکر و اتنا لہو لحافظون کہ بے سکھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی احفاظت کریں گے مطلب یہ کہ آج مدارس کے اندر سائے بڑھو بچے ایسے بچے جو عمر سات سال کی آٹ سال کی مارہ سال کی ایسے بچے مسجد میں بڑھتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں استاد کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے سور فاتح سے شروع کرو بارہ سال کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتا سور فاتح کیا پڑھتا ہے اور بارہ گھنے کے اندر و ناز تک ایک بیٹ میں سنا آتا ہے یہ آپ ستن ملی کا ادارہ ہے اسی ادارے میں ہمارے دو بچے محمد سلمان محمد عقصان اور اسی طریقے سے مفتی انس بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایک بیٹھت میں پرے قرآن سنا ہے میں نے دیکھا میں نے سنا کسی کے کہنے اور یہ کسی کے کہنے سے میں یہ بات نہیں مائنے 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 اور مائنے دین برابر آنا جانا ہوتا ہے تو یہ اداری کندر یہ مہنتیں ہو گئی ہیں مفتیان کرام یہ مہنت کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالی تیاب تک قرآن مفتد کی حفاظت کرتے رہے اور پھر سرورے بونے فقر موجودہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر باسقس ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے آج دنیا کیمتر آج دنیا کیمتر انسان اپنے آپ کو بہتر اپنے آپ کو معزز اپنے آپ کو مکرم وہ سب ہزتا ہے جس کی تنخہ پچاس ہزار ہو جس کی سرکاری ہوگی ہی ہو لیکن میرے مہتر ایک دینی ادارے میں پڑھانے والا حافظ قرآن ایک دینی ادارے میں قرآن کی تعلیم دینے والا قرآن جس کی تنخہ آٹھ ہزار ہے جس کی تنخہ ہزار ہے لیکن وہ پچاس والے اور پترہ والے سے مقابل کراؤ میرے مہترم بھدر کو دوستو میں اللہ کا شکر آدھ ہوں اور جتنی علمائی کنام ہے جتنا بھی اللہ کا شکر آدھ گرے کم ہے ایک پترہ ہزار والا ایک پترہ ہزار جس کو تنخہ ملتی آپ آپ اس کے کپڑے کو دیکھ آپ اس کے کھانے اور پھینے کو دیکھ کہ پچاس ہزار والے سے زیادہ بہتر ہے یا اللہ اللہ ہے اور اللہ نے یہ عزت دی ہے اللہ دعا قرآن کی برکت سے بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں اللہ دبار کو تعالی اللہ دبار کو تعالی لوگوں کے قلوب لوگوں یہ دلوں کے انتر انتر محبت کو راسق کر دیا ہے لوگ ان کے طرف آتے ہیں اور کرتے ہیں حضرت میرے لئے دعا کر دی 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 اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو یہ مانتے نہیں ہے خود بخود چل کے آتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ہے ہمارے سامنے قصداد حدیث بیٹھے کی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے تم حدیعہ دیا کرو اور حدیعہ لیا کرو حدیعہ لینا سنت حدیعہ لینا سنت یہ دونوں چیزیں ہیں تو علماء اکرام کو بندر گو اور دون تو ایک حافظ قرآن کتنا کتنے خس نصیب ہیں ان کے والد کہ ایک حافظ قرآن کو حدیث کے نراتا ہے اللہ کے لاتے اللہ کے حدیث سرور انبیاء نناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تُو پڑھتا جا تُو پڑھتا جا جب ایک حافظ قرآن قرآن کی تلا برگ کرے گا ان کے والدین کے درجات بڑھتے جائیں گے جتنی آیت ہی پڑھے گا ان کے والدین کے درجات بڑھتے جائیں گے اسی طرح میں دیوہ حضرات جو قرآن کی ترمید و رشاعت میں قرآن کی سکھنے سکھانے میں اپنے مال کو خرج کرتے ہیں اپنے مال کو مدارس میں دیتے ہیں خواہ زکاة کی شکل ہو سددے کی شکل ہو مدرس میں دیتے ہیں کیونکہ قرآن کی سکھنے میں احادیث کے سکھنے میں ان کا مال لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے محترم مدرور اور دوست تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں اپنے ان علمائی کرام کے درمیان کس زیادہ بولا مناسب نہیں تمزتا ہوں ہمیں تو ان کی بات سنونا ہے اس لئے میں اپنی ان بات کو ختم کرتا ہوں وآخر تعالیٰ الحمد باللہ رب العالمين موسیقی Mashaad ہمارے مکمانے خصوصیم میرے خصوصیم حضرت بولان Filip حضرت بہت حضرت 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 جلالین خصوصیم لئے درم بہت حضرت جلالین شریف پڑھ جلالین شریف ریلہ حضرت جلالین شریف پڑھ چھ جلالین شریف نے قرآن کی اردی کی تفسیر قرآن میں جو اردی کی مشہور تفسیر ہیں جتنے علماء ہیں سو پتھے ہیں اردی میں قرآن کی تفسیر قرآن کی جلالین شریف نے حضرت کے پاس پڑھنے کا بفا ہوا پر حضرت جو ایک ایک لفظ کے بارے میں ایک ایک حرم ایک لفظ کے بارے میں اتنے قول اتنے قول ذکر فرماتے تھے کہ ہم لکھتے لکھتے تھے الحمدللہ تو ایسی دیکھنے میں سادہ الحمدللہ اس علاقے کے عزرگوں میں خاص صفت ہے کہ دیکھنے میں سادہ کی زیادہ علم کے سبندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اینہ قابلین کے فضوات کو اللہ مبری فرمائی ان کے فیض کو خیامت تک اللہ جاری وہ ساری فرمائی تو حضرت کو مجبیلہ کسی تاخیر زیادہ بند درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنی علمی والتوزاس سے حمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ وآسحابہ الذین ارفوا وحدا اما بعد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة سلاس مرائن قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ و لکتابہی و لعیمت المسلمین و عامتہم او کما قال علیہ السلاة والسلام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور سامعات آپ حضرات بہت دیر سے نہایت مفید اور قیمتی باتیں سن رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں سنی گئیں سنی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب ہی کو عمل کی توفید بخش کریں ہمارے بزرگوں کے بزرگ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نمبر اللہ مرکدہو سے کسی نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ بعض مقدرین کو عجیب ملکہ ہوتا ہے بڑی مہارت ہوتی ہے وہ جب چاہتے ہیں مجمع کو رولا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں مجمع کو ہنسا دیتے ہیں تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ کوئی کمال کی بات نہیں اصل کمال یہ ہے کہ دین کی بات اخلاص کے ساتھ کتی جائے اور عمل کے جذبے کے ساتھ سنی جائے جو بات اخلاص کے ساتھ کہی جاتی ہے اور عمل کے جذبے کے ساتھ سنی جاتی ہے وہ کبھی فائدے سے فالی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی کوفیق بخشی وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور آپ سے زیادہ مجھے نقاضہ ہے اس لئے میں بغیر کسی عنوان اور بغیر کسی موضوع کے بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں گوش گزار کیے دیتا ہوں ہماری یہ مجلس جو تکمیل تخفیز قرآن اور اس بھی قبال روازان کے نام سے محصوم ہے دونوں کی عنوان بہت ہی اہم ہے وقت طلب ہے لیکن عربی کا معقولہ ہے لا یدرک بلو لا یدرک بلو اگر ساری باتیں تفصیل کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تو اجوال کے ساتھ مختصر بھی سہی قرآن قریب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب تورات نازل کی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی داود علیہ السلام کو زبور دی گئی ان آسمانی کتابوں میں اور اس میں کیا فرق ہے علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب اللہ نے وہ کتابی شکل میں ان انبیاء علیہ السلام کے حوالے دی قرآن کتابی شکل میں نہیں تھی یہ اللہ کا کلام ہے اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا جو بچہ حافظ ہو جاتا ہے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے کل قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے دس اپراد کے حق میں سپارش کرے گا مشکور حدیث ہے پارخہ سنا ہوگا خاندان میں افراد عام طور پر کبھی دس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو پھر انتخاب کی بنیاد کیا ہوگا وہ دس خوش نصیب افراد کون سے ہوں گے جن کے حق میں حافظ قرآن سپارش کرے گا اور اس کی سپارش قبول کی جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ خاندان کے افراد دو طرح کے ہوتے ہیں پاس تو وہ ہوتے ہیں جو بچوں کے بچوں کے والدین کے حوصلے کو توڑنے کی پوشش کرتے ہیں بچے سے کہتے ہیں کہ تم نے اچھا فیصلہ نہیں لیا داروڑ گلوم رشیدیا میں کیوں داخلہ لے لیا انگلیس میڈیم کی سکول میں جانا تھا وہاں تم کو یہ طرف دی ہوتی وہ ڈگیری حاصل ہوتی یہ نوکری ملتی ماباب کے حوصلے کو توڑتے ہیں ماباب سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے ان کے مستقبل کو پیشے نظر رنکر اچھا فیصلہ نہیں لیا دوسرے وہ حضرات ہوتے ہیں جو بچوں کا اور ان کے والدین کا حوصلہ بڑھاتے ہیں حوصلہ افضائے کرتے ہیں تو خاندان کے جو حضرات حوصلہ توڑنے کا کام کرتے ہیں بچے کا حوصلہ توڑیں ماباب کا حوصلہ توڑیں وہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کی سپارش کے حق دار نہیں ہوئے جنہوں نے حوصلہ افضائے کی ہے وہ سپارش کے حق دار بنیں اس لیے میری آپ سبی حضرات سے یہ نرخاص ہے آپ نے اگر خود قرآن کریم نہیں پڑھا آپ کسی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنی نسل کو اس لائن میں جو سب سے بہتر اور اچھی لائن ہے داخل نہیں کرا سکے تو دین کے کام میں مدارس کے کام میں علماء کے کام میں تبھی رکاوٹ نہ بننا اور تبھی روڑا نہ بننا ہمیشہ ان کی جتنی ہو سکے خدمت کرنا امام رفعالی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا ملکوز ہے حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو لوگ علماء کی شاد میں گستاخی کرتے ہیں اگر یقین نہ آئے مرنے کے بعد قبر کھول کر کے دیکھ لینا ان کا نخوبی تبیلے سے پھرا ہوا ملے گا بلا وجہ بدگوما نہیں کرنا آج اللہ معاف فرمائے ہم میں کا ایک بہت بڑا دبقہ ایسا ہے جن کی ذہنیل یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ مدارس کو انہوں کو لما کے درائے بہاش ان کا بزر بزر چلنا ہے یہ ان کی روزی روڈی کا مسئلہ ہے کھا رہے ہیں عوام کا پیسہ ہے مستا رہے ہیں حکیم الکمت مجدد الملت حضرت مولانا اشرافری تھانوی رحمد اللہ یعنی نے ایک مرتبہ ایک بڑے مجمع کو خطاب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسباب کے درجے میں علماء کی روزی روڈی مدارس سے وابستہ ہے لیکن اگر آپ ان علماء کو حضب نہیں کر پا رہے ہو ان مدارس کی طرف کی اگر آپ سے پرناشت نہیں ہو رہی ہے مدارس بن کر کے دیکھ لیجئے ہم علماء کا کیا ہے کوئی پرچون کی دکان کر لے گا کوئی دوسری اور کوئی مزدوری کر لے گا اپنا پیٹ پال لے گا لیکن آپ یاد رکھنا پچاس سال نہیں گزریں گے کہ ہماری نسلیں کتنی یہودی بنے گی نسرانی بنے گی مجوسی بنے گی یہ بات حکیم الکمت حضرت خانمی رحمت اللہ یعنی نے اس وقت انشاد فرمائی تھی آج فدنیں جس تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں حالات جس تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں بدل رہے ہیں اس کو دیکھ کر انداز ہوتا ہے کہ پچاس سال کو بہت دور کی بات ہے دس سال بھی نہیں لگ پائیں گے ہماری نسلیں کس طریقے سے برباد ہو جائیں گے یہ مدارس ایک اسلامیہ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی کیل اور ایمان کی حفاظت کے پلے رہے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیجئے جب یہ غلامیت کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا تو آزادی کی خوشگوار سانس اور ہوا دلانے والی یہی جواد ہے غلوہ اکرام کی جواد ہے آپ مہر کی تاریخ دیکھ لیجئے سنتے ہیں جانتے ہیں مدارس اسلامیہ پوری امت کے اوپر پڑا احسان ہے اور یہاں اس علاقے میں مفتی اشرف صاحب اور جو یہ مقامی علماء اکرام تشریف فرما ہے آپ لوگوں کا ان پر احسان ہوگا ہو سکتا ہے مانتا ہوں لیکن ان کا آپ کے اوپر زیادہ احسان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے بتانلی باپنے سنا ہوگا ان کے عصاق کمالات کتنی خوبیوں کے مالک ان کے شاگرد ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے تم سے فائدہ پہنچا استاد کہہ رہے ہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ مجھے تم سے فائدہ ہوا ہے میں نے مفتی اشرف صاحب کی خدمات کو دیکھا سنا ان کی رفیقہ خیارت کی خدمات کو دیکھا ماشاءاللہ یہاں بچوں میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری خدر وہاں بنات میں بھی سلسلہ تعلیمی جاری بوا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ خوب خوب ترقیات عطا فرمائے آپ حضرات کے سامنے جو ایک روایت پیش کی اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے جب بڑا مجموع ہوتا تھا تو آپ اہم بات کو ضروری بات کو تین مرتبہ ارشاد فرمائے دائے طرف سامنے اور بائے طرف روح فرمائے یہ جملہ بھی آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے الدین و النسیح محدثین نے لکھا ہے کہ یہ روایت نہایت اہم روایت ہے اتنی اہم روایت ہے کہ بعض علماء نے اس روایت کو اس حدیث کو دین کا چوہائی حصہ کرا دیا چوہائی دین مسلم شریف کے شارعہ ہے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ علامہ نووی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سارا دین حدیث کے اندر مختصر انداز میں سارا دین سمجھا دیا لوگوں نے اپنے اپنے طور پر دین کی مختصر سے مختصر انداز میں تشریحات کی جیسے ایک مرتبہ بہت بڑے مجمع میں مفسر قرآن علامہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بہت مختصر سے انداز میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسلامی تعلیمات کا اگر خلاصہ چاہتے ہو اللہ کو راضی کرلو عبادت کر کے رسول کو راضی کرلو کی طاعت کر کے اور مخلوق کو راضی کرلو خدمت کر کے ایک خلاصہ تو یہ ہو گیا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات دین نام ہے سراسر نصیح اور خیر خواہی ہمدردی دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام حضرات صحابہ کرام کو خلجان ہوا سوال پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رضول اللہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نام ہے ہمدردی کا کس کی ہمدردی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا لِللہ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ قِتَابِهِ وَلِ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِ ابو حریرہ کی ریویت میں وَلِ رَسُولِ ہی گلَفظ نہیں ہے تمیمہ داری کی ریویت میں بلی رسول ہی گلَفظ بھی دین نام ہے ہمدردی اللہ کی ہمدردی ایک بندہ اللہ کی ہمدردی کیسے کرے گا اللہ کی ہمدردی کا بدل کیا ہے اللہ کی ہمدردی یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ تعالی کو شرک یعنی ساج حید داری بلکل گوارہ اور پسند نہیں اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شرک تو بد پرستی یا قبر پرستی اسی کو کہتے ہیں شرک بھی دو طرح کے ہوتا ہے ایک بڑا ایک چھوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عمت پر سب سے زیادہ خطرہ اور اندیشہ شرک اصغر کا حضرات صحابہ گرام نے پوچھا شرک اصغر کس کو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا شرک اصغر ہے ریاض آئی نماز پڑھی اس لئے لوگ نمازی گئے روزہ احسان کر رہے اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے تو تعریف کرانے کے لئے اس کو اقصائے جا رہا ہے روزہ اس لئے رکھا تاکہ لوگ ہمیں دیندار کہیں متقی اور پرہیز گار کہیں صدقہ دیا خیرات کی کوئی بھی عبادت کی اس لئے تکلامے کی وجہ سے سارا سباب زائے ہو جاتا حقیم علمت حضرت خالی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے اپنے لوکر سے کہا حضرت کے لئے اس سراحی سے پانی لاؤ جو ہم حج کے دوسرے سفر میں لائے تھے تو حقیم علمت حضرت خالی رحمت اللہ علیہ نے پروایا یوں کیوں نہیں کہا کہ اس سراحی سے پانی لے آؤ وہاں رکھی ہوئی ہے ادھر موجود ہے بارحال ہمیں اس جیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ریا کاری سے بجے تکلاوے سے بجے تو عبادت صرف اور صرف کس کے لئے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لئے ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کا سوال کس کرنا ہے اللہ سے ہر چیز اللہ سے مان دی پرواہن کریم میں اللہ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے روزے کی حادث میں ہم کیا چھوڑتے ہیں کھانا چھوڑ دیا حادث نے پینہ بھی چھوڑ دیا اور بیوی کے ساتھ میں تعلق بھی چھوڑ دیا کھانا تو پہلے سے حلال تھا پینہ بھی حلال تھا بیوی کے ساتھ میں تعلق قائم کرنا بھی حلال تھا جو چیزیں حلال تھی وہ تو ہم نے چھوڑی چھوٹ بولنا غیبت کرنا بدگمانی کرنا الزام لگانا کسی کے اوپر توبت لگانا کسی سے حسد کرنا جو چیزیں گناہ ہیں اور وہ چھوڑ نہیں تھی وہ چھوڑی نہیں اللہ تبارک وطالعہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ بھوکا پیاسا مرنا ہوتا ہے یہ روزہ نہیں اللہ کے لئے اس رمضان میں خاص طور پر یہ ثابت کر کے دکھ لائیں یہ سوچ کر کے روزہ رکھے کہ گویا ہماری زندگی کا یہ آخر رمضان کسی کو کیا مان آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں اور جتنے گناہ ہیں چھوڑے بڑے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ نصیحت کرتا ہوں ہماری بعض ماں بہنوں کی عادت ہوتی ہے یہاں کی ماں بہنے کا دیبت کرنے کا چوبن خوری کرنے کا ادھر کی ادھر کرنے کا ایک مزاج ہوتا ایک عادت ہوتی ہے اس سے بجے بے پردگی سے بجے کیسا پردہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مفتی صاحب کا جو بدرز جیس نام سے منصوب ہے اس نسبت سے عرض کیے دیتا ایک مرتبہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی چاند ہو گیا آپ نے چاند دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ نہیں پوچھا کیوں حضرت فاطمہ کا جواب سنئے حضرت فاطمہ کہتی ہے ابو میں نے سوچا کہ بہت سے مرد چاند پر نظر جمعے ہوئے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے میری قیرت نے اس بات کا گوارہ نہ کیا کہ جہاں غیر محرموں کی نظر پڑے وہاں فاطمہ کی نظر پڑے غیر محرموں کی جہاں نظر پڑے رہی ہے وہاں نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں جب حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اپنے رفیق حیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دینا اور میری آخری وسیعت ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے انتقال کی کسی کو خبر نہ کرنا اور میرا جنازہ رات کے وقت میں لے جانا ایک پایا کن پکڑ لینا دو میرے بیٹے ہیں حسن حسین اور چوتھا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دے گا وہ شریک ہو جائے گا رات میں جنازہ لے جانا میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میری زندگی میں کسی غیر کی میرے جسم کے اوپر نظر نہیں پڑی میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے تو میری مائے بہنے پردے کا احتیمام کریں رمضان المبارک میں گناہوں سے خاص طور پر ایج دنا کا بجے رہنے کا احتیمام کریں اور گناہوں سے اپنے دل کے اندر اس طرح نفرت بٹھا لیں جیسا کہ ایک انسان کو پتری طور پر گندگی سے نفرت ہوتی تو دین نام ہے اللہ کی حمدرد اللہ کی حمدرد کی کیا ہے اسی کی عبادت کی جائے اور ہر ایک عبادت اس کو رازی اور اس کو خوش کرنے کے لئے اللہ کے رسول کی حمدرد رسول کی حمدرد کی کیا رسول کی اطاحت کرنا رسول کی باتیں ماننا اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا بھر پہ پہنچانے کی کوشش کرنا اللہ کی کتاب کی حمدرد کتاب یعنی قرآن کریم جس کی نسبت سے یہ مجلس قائم ہے اس ایمان والے پر اللہ کے کلام کی قرآن کریم کی حمدرد کا کیا تقاضہ کیسے اس کی حمدرد کریں علماء نے لکھا ہے ہر ایک ایمان والے پر قرآن کے پانچ بنیادی حقوق آئید ہوتے ہم میں سے ہر ایک پر قرآن کے کتنے ہم ہیں پانچ پہنا حق اس پر ایمان لانا یہ اللہ کا کلام ہے دالک الکتاب لاری وفی اللہ مسئلوتی رحمت اللہ علی نے لاری وفی کی تفسیر میں لکھا ہے انہو من عمد اللہ تعالی یہ اللہ کا کلام ہے اس کے کلام الہ ہونے پر یقین رکھنا نمبر دو اس کی تلاوت کا معمول بنانا آج ہم نے اللہ محاب فرمائے گھروں میں تلاوت تو کرتی بن اور پھر جاتے ہیں کسی عالم صاحب کے پاس کسی بزرگ صاحب کے پاس کتاب دی دی جئے گھر میں برکت نہیں نخوست ظاہر ہو رہی برکت کیسے آئے برکت کی جو کام ہے وہ چھوڑ دی اور جو نخوست نانے والے کام ہے وہ افتیار کر لیے رات کو دیر سے سونا صبح کو دیر سے اٹھنا گھر میں برطن بغیر دھولے پڑے رہنا کپڑے بغیر دھولے نہ لیا گھنجی کبھی تلاوت کا زود شعب نہیں تو تر بہت حمد برسے کی نخوست برسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرات صحابہ گرام کے مکانات کا قبول بھی جائزہ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ کی بات ہے آپ صدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ صدید اکبر تحجد میں قرآن قریب پڑھ رہے آہستہ آہستہ پڑھ رہے حضرت عمر پارو قرآن قریب پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے جب یہ دونوں حضرات اگلے دن مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رات میں نے آپ کا قرآن سنا بہت آہستہ پڑھ رہے تھے میرا مقصد اس ذات گرامی کو سنانا ہے جو زور سے بولے تب بھی سنتا ہے آہستہ بولے تب بھی سنتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدید اکبر سے پرمایا تھوڑا آواز پڑھا ہو عمر فاروق سے پوچھا آپ اتنے زور سے کیوں پڑھ رہے تھے عمر والوں کو جگا رہا تھا اور شیعاتین کو بھگا رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں سے شیعاتین کو اثرات کو بھگانے اور نخوست کو فتم کرنے کا جو واحد ذریعہ اور علاج ہے وہ بلد آواز اسے گھروں میں قرآن قریب کی تلاوت پہلا حق کلام الہی ہونے کا یقین حق ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو قرآن کا عائد ہوتا ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور چوتھا حق ہے اس کے اوپر عامل کرنا اور پانچ واحق ہے اس کی تعلیمات کو عام کرنا دوسروں کو پہنچانا احمد المسلمین کی حمد منصف بادشاہ مسلم حکمران ان کی اطاعت کرنا اور ان کی کبھی خلاف ورزی اور بہاوت نہ کرنا اور آخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا وعام مدہم ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر ایک مسلمان بھائی کی ہمدردی کا جذبہ رکھے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی اور خیر خاہی کا جذبہ کیسے رکھے گا ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی اگر پریشان ہو کر یہاں سے چلا جائے تو اس کے مقان کو کم پیسو بھی میں ترید لیں اگر کسی کے باپ کا اعتقال ہو جائے کسی کے اوپر حالات آ جائیں تو اس کی پروپڑی کم قیمت میں مجھے بھی جائے یہ ہمدردی کے تقاضے کے خلاف ہے امام تبرانی رحمت اللہ نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ حضرت جریر کو ایک گھوڑے کی ضرورت پیش آتی حضرت جریر نے نوکر سے کہا مارکیٹ جاؤ جانوروں کی منڈی میں جاؤ اور وہاں سے ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ اور مالک کو ساتھ لے کر گیا نوکر جاتا ہے منڈی میں گھوڑا تناش کرتا ہے اور تین بتلاتا ہے حضرت حکم کی تعمیل میں گھوڑا خرید لیا یہ مالک ہے پیسے دے جی حضرت جریر ابن عبداللہ نے گھوڑے کو آگے پیچھے سے دیکھا سمجھ گئے کہ یہ مالک بولا باگر سیدھا زیادہ ہے اسے غالباً اپنے گھوڑے کی موجودہ قیمت کا ریٹ کا پتا نہیں ہے ویلو کا پتا نہیں ہے اس کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے اور اس نے غلط فہمی میں کم قیمت میں دے دیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ گھوڑا تین سو دی رحم میں خوشی کے ساتھ دیا ہے آپ کے اوپر کوئی تباؤ کوئی زور زبردستی کہتا ہے کہ نہیں خوشی سے دیا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہے چار سو دی ہم لوگ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں تین سو میں خوشی کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں چار سو مل جائیں اور اچھی بات حضرت جریر نے فرما کہ پانچ سو چھ سو سات سو آٹ سو علماء نے لکھا ہے امام تبرانی نے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گوڑا جو تین سو درہم میں مل رہا تھا آٹ سو درہم دے کر گئی ساہیوں نے حضرت جریر سے ہو جا کہ دیماغ تو صحیح ہے نا ایک چیز تین سو کی مل رہی ہے مالک خوشی کے ساتھ دے رہا ہے حضرت جریر نے فرمایا تھا بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیٹ لی ہے کہ مجھے ہر دردی سامنے والے کو اپنی چیز کی ویلوں کا اس کی بات کی ریٹ کا پتا نہیں ہے تو اس کو غلط خیمی میں مبدلہ رکھ کر کے اس کو غلط بیانی کر کے بھوکہ دے کر کہ کم قیمت میں لینا یہ ایک ایمانی غیرت اور خواہزے کے خلاف بارحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاد فرمایا کہ تین نام ہے سرا سر ہم دردی کا ہمیں اللہ کی ہم دردی پر خیال رکھنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی رضا کی لیے چھوٹی بڑی عبادت کرنی روزہ کس کے لیے رکھنا ہے اللہ کے لیے تلاوت کس تشہیر کی جا رہی ہے اور جو نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر غصہ اتارا جا رہا ہمیں چھوٹی بڑی بڑی عبادت اللہ کے رضا کے لیے کرنی ہے اللہ کی کتاب کے جو حبوب ہیں اور اللہ کے رسول کے جو حبوب ہیں اور ہر ایک مسلمان پر جو ہر ایک خارجی بڑی بڑی بڑی